دوستو کہ جہان پانی ہے جڑا این جہان دے آئے ہک نہ ہک جوار این جہان کو خیر عباد آکھ کے قبرستان دے ویچ ون کے دیرہ لامنے دیشا اللہ نے اُتھا نظام بڑا عجیب و غریب رکھے اتھا ہک گھارے چھے دو بندے بھی رائے سکدیں پنجھا بھی رائے سکدیں لیکن قبر اچھ بندہ کلہ ویسے ہی کل ہی قبر بڑھنی ہے کہ کلہ ہی منجنے فرمایا گیا کہ ترائی قسم دے بندے دے ساتھیوں نے ایک ساتھی او ہے کہ جڑا زندگی ویچ بندے دے نال رہاں دے وہ فرمایا مال اور دولت ہے جڑا ویرے بندے دے سا نکل دے وہ مال دولت بندے دے نیرہ نا وارسہ نا بڑھنے لے ایک ساتھی ہے جڑا قبر دے کندھیاں تکر چھوڑ کے واپس والا لاندے وہ بھیرا ہے باب ہے بیٹا ہے دوست ہے پشتدار ہے وسیب ہے علاقے والے ہیں فرمایا تری جہ ساتھی او ہے جڑا قبر دے ویچ بھی ساتھ دے نے او توانا نیک دے اچھا عمل ہے واہ واہ اگر برا ہے دے او ہی نال ویسے اگر چنگا نال وائن سکتے دے برا بھی نال ویسے اگر چنگا قبر اچھے جنت بڑھ سکتے دے اگر چنگا عمل جڑا ہے قبر کو گلے گلزار کر سکتے دے اگر چنگا عمل بندے کو جنتی لباس پواہ سکتے دے بھرا عملی بندے کو جہنمی لباس پواہ سکتے دے سمجھانی پہ یہ گال ہے انہوں تے ایک چھوٹی جہیں گال ہے وقت بھی تھی چکے کچھ گرمی بھی ہے ہر بندے دے مصروفیت بھی ہے لیکن اے وقت بڑا عالی وقت قدرتا پائے این وقت تھی جڑے گلے قدر پوچھونا کیامت علی جی بہار این لمح لمح دی نیکی توارے پرڑے ویسے جڑے گلے پومنی ہے نا ہوں میں لے اکسو کاش کے اثر ساری زندگی اللہ سونے دے ذکر کروں یا سنوں یا خوشی نال باؤ مجبور تھی دے نا باؤ لوگ اپنے محبوبان دے ذکر خوشی نال سن دیں اپنے اللہ دے بندے بھی ہیں اندھی مخلوق بھی ہیں اوہ سادے اوہ تھی محربان بھی ہے اچھا بھی ہوں تا ذکر سنوں تا خوش تھی کہ باؤں گھٹی دے نا باؤں مجبوری اچھنا باؤں بزرگ ہیں نا امام احمد بن حنبل ہیں کیا نا امام احمد بن حنبل کہ اوہ بزرگ ہیں جڑے خلیفہ عباسی دے دور دے ویچ کہ اپنے وقت سے بہت بڑے امام ہن انہ دی اپنی فقہ ہائی اور انہ نے بڑا دین دا کم کیتا ہے بھک جوار آپ کے گھر اٹھا مکگیا خمیر علا اٹھا آپ نرم روٹی کھان دے ہن اٹھے ویچ خمیرہ اٹھا ملا کے آپ نے فرمایا چلو چویرے منگویسوں اج ایمیں گزارہ کر گھندے ہیں لیکن بیوی چنگی ہائی بیٹے چنگے ہن گھر والے چنگے ہن نال ایک ہمسائیں دا گھر ہائی ان کو آنکھوں نے ان دا نامی سالے ہائی سالے دا مطلب نیک ان ہمسائیں کو آنکھوں نے کہ امام صاحب خمیری روٹی دا اٹھا اٹھے دا روٹی کھان دے ہن کہ کج نہ کج خمیری اٹھا ساکو دے رہے ہو ایسا امام صاحب کو روٹی کھوامنی ہے پکا کے امام صاحب جڑے ویلے شام کو واپس گھر رہے روٹی تیار تھی گئی گھر والے بال بچے چاہ کے گئے آپ نے فرمایا کہ اٹھا خمیری دا مک گیا ہے کہ والا اٹھا تیٹو آگئے کی میں روٹی پک گئی ہے کہنے کنوں گھنے آئے ہوئے کوئی ملگ ملے کوئی سبب نہیں سو آج دا آپ آج دنکار ہوئے جیہ جائیں ہوئے کوئی گال نہیں کوٹی ہوئے جیو جیہ مال لگا کھڑے کوئی گال نہیں اچھا کپڑا ہوئے جیو جیہ کمی چوہا گئے کوئی گال نہیں جھتی چنگی ہوئے جیو جیہ مال حلال حرام فرق نہیں لیکن ایمیں نہیں پچھنا چاہیدہ ہے کہ اگر گوشت پکیے دا کنوں پکا بھائے اگر آپ گھنے ہوئے تھے ٹھیک ہے کوئی پوتر گھنے ہوئے کوئی سبب بڑھنے بھائی سارے گھر کنوں آگئے امام صاحب نے پچھا گھر والے کہ خمیر دا اٹھا مک گیا ہے کہ کنوں آگئے انہوں نے آکے جیڑا آپ نے نہ لمسایا ہے یعنی قاضی صالح بن احمد ہندے گھرو منگوایا ہی سے آپ نے فرمایا اے روٹی میں نہیں کھانا گھر والے ہیں کہ کیا وجہ آپ نے فرمایا وہ قاضی ہے کیا ہے قاضی ہے جج ہے اور جج جڑا ہے وہ بعض اوقات غلط فیصلہ بھی کر باندے اگر انہوں نے غلطی میں فیصلہ کوئی تھی گیا ہوئے اور انہوں نے تنخواہ گھنگی دی ہوئے اور تنخواہ انہوں نے بس سے حلال کوئی نہیں حرام تنخواہ ہے انہوں نے انہوں نے اٹھا آئے اور انہوں نے اٹھے انہوں نے روٹی پکی ہے اگر اوہ میں روٹی کھا گی نا میری روحانیت چلی ہوئے حالانکہ حالانکہ صحیح ہے جیدے کھا سکتے ہوئے جڑی شایدہ پتہ نہ ہوئے شرن کوئی کا بات نہیں لیکن آپ تا تقوی ہے ہی کہ آپ نے فرمایا میں اے روٹی نہیں کھانا گھارا نے پچھا سا کھا گی دیئے انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے فرمایا ان کو رکھ دو اگر کوئی غریب نسکین یتیم کوئی آوے نہ ہے سائل ہوں کوڑے دیوائے فرمنہ کے چالی جیوہار اور روٹی پہی رہی کوئی دستک کے ہوتے فقیر نہ آیا جن دروازہ کھڑکا کے روٹی منگی آپ نے فرمایا اے دی نہ ہو سا چالی دی جنہیں گھار دا دروازہ نہ کھڑکے اللہ دا منگن والا کوئی نہ آوے سمجھ گی نو رب نراز تو آرے گھار رچ اللہ دی صدا لامنالا کوئی نہیں آیا آج منگنالا آوے تُساں دے دیو سمجھو کہ تُساں رب کو دیتا ہے رب نال سوڈا کیتا ہے جنہیں سوڈے رب نال تھی گئے والا رب انہیں ریز کے کم ہی نہیں آمد لے امام صاحب نے رکھوا دیتی ہیں روٹی سکڑ پہ گئے سکڑ پہ گئے سکڑ سکڑ چالی دی لنگ گئے آپ روزانہ پوچھتے ہیں انہیں روٹیاں کیا کیتے گھارہ لے پائے آج دن پہین تھے ہیں سکڑیاں پہین کوئی سائل نہیں آیا چالی دی جو گزرے نا آپ نے فرمایا ہونی کو دریاء وے چھٹوا دیو چلو دریاء دیاں مچھیاں کھا گئے انسین کوئی چیندے پرندے کھا گئے انسین گھار والے نے دریاء دجلہ وے چھٹوا دیتی ہیں جائے گھرے سٹوئیاں آپ نے فرمایا کہ آج دو بعد مچھی میرے واسے نہ پکائے پا اللہ گھارہ لے ہیں کہ کیا وجہ آپ نے فرمایا ممکن ہے ممکن ہے کہ جیڑی مچھی دریاء دجلہ دی پکڑیج دے سادے گھار آوے ہوں مچھی نے ہوں خمیری اٹے علی روٹی دا کوئی نوالا تکڑا کھا گی دا ہووے اندہ گوشت بن گیا ہووے امام احمد بن حنبل اور روٹی کھا گی نے میرے اے زمیر گوارہ نکر کتنی بڑی گال ہے کتنی بری کی ہے اللہ والے کتنا خیال کریں دے ہن ریز کتا خیال کریں دے ہن اگر اللہ دی معرفہ چاہ دے ہوئے نا والے تو آپ کو کیا کرنے والے اپنے ریز کتے توجہ کرنی دے اچھا کمان دے کی میں پہیں کھان دے کی میں پہیں اگر تُسا ریز کے حلال وی کمان دے پہوے بلکل حلال ہے اگر زکاة نہیں کڑھیں دے تو سمجھ گنو او بھی حلال کوئی نہیں غریبا داکت تُسا کھان دے پہ اگر اُشْر نوے کڑھیں دے پہے اپنی فصل ہے والے بھی سمجھ گنو تُسا حلال نوے کھانے پہے کیونکہ اُشْر اللہ نے تُوارے ہوتے فرض کیتے اور تُسا جڑا کڑھانی کھا گئے ہی میں ہی میں ہی ایک بھئی مئی صاحبہ ہے سمان آویں دے کہ آپ پہ انشاءاللہ ختم کرنے سو آگئی امام احمد بن حنبل کول آدھی امام صاحب ایک مسئلہ دا سوہا آجیسا مسئلے پوچھتے دائیں عمل نشائل کریں اچھا واسطے دا آویں دے ہیں پتہ نہیں پوچھے دے ہیں یا ملوی دے امتحان گن دے ہیں بھئی کو بھی آن دے ہیں نہیں آن دے اے بھی تھی سکھ دے پوچھو دا والعمل کرو آگئی مئی صاحبہ امام صاحب گزارشی میں ہے میں نا سوٹ کتے نہیں ہاں اگئی اڈیاں دے ہوتے سوٹ بنایا ویندہ ہائی وال کھڈیاں کپڑے لگ دے ہن وال اے کھڈیاں لگ دی ہن مختلف مراحل ویچو لنگ دا آئی بی بی صاحبہ نے آکھا میں جڑے سوٹ کتے نہیں ہاں دے چوڑمی رات تا جڑے ویلے چاندر تیرمی چوڑمی پندرمی ہی میں ویباوی تکر ویندے رات چاندنی نظران دیئے میں ہن دے ویچ رات تا کامی کرنی ہاں بیٹی اللہ دا ذکری کرنی ہاں بیٹی کیا میں ہی چاندر دی روشنی ویچ رات پجڑا ہے سوٹ کتے سک دی ہاں اے روشنی دا اللہ دے ترکو ہے میں کیا جیز ہے میرے واسے امام احمد بن حنبل نے فرمائے اتنی نیک آپ نے پوچھا کیا وجہ انہیں آکے ساری مخلوق ستی پہی ہون دیئے میں کل ہی جو جادہ کیا میرے کل ہی جا اے حق ہے آپ نے پوچھا تو ہی کون بھئی صحبہ دسا تو ہی کون انہیں آکھا مسئلہ دسو آکے مسئلہ میں رہے ساں پہلے گھرانہ دیکھ ساں تو آئی کیڑے گھر دے ویچو ہیں تیکو اتنا خوف خدا ہے تیکو اتنا پتہ ہے کہ چاندر دی روشنی ویچ میں سوت کتے نہیں ہاں رات دی لوگ ستے پہن میں کم کریں دی ہاں ان دی روشنی دو فیدہ چین دی ہاں کون ہاں بشر حافی دی میں بہن ہاں آپ نے فرمایا کوئی بھئی پوچھے دا میں آکا جائز ہے لیکن تو تکوہ رکھے نہیں ہے خوف خدا رکھے نہیں ہے میں تیکو فتوہ دے نا تیرے واسطے جائز کوئی حالانکہ ایک سلسلہ ہے تُساں تین دی روشنیت سورج دی روشنیت بیلدہ کوئی نہیں آنا قرآن پڑھو پڑھ سکتے ہوئے نماز پڑھو پڑھ سکتے ہوئے فصل کو آب یاری کرو کر سکتے ہوئے کاروبار کرو کر سکتے ہوئے دنیا دا جو کچھ کرن چاہو کر سکتے ہوئے رات کو گڑی چلے سو لیٹا چلے سو بیٹری خاش تھی سی اگر ایسی چلے سو تیل ختم تھی سی لیکن خدا دی شان دیکھو اگر تُساں دی دا چلے دے پیوے ان روشنی دیتی ہے تو اگر لیٹا بالا دی لوڑ کوئی نہیں یہ انجھے نیمتہ ہیں انہیں نیمتہ نہیں جڑا بندہ قدر کرن دا ہے دین آن دے اپنی روشنی دا اعلان کرن دے او لوگو آج جڑا سورج آگئے کل نہ آتی آج جو کوئی تُساں کرنے کر گنو ایملو ما شئتم تُساں جو کچھ بھی کرے سو اللہ تبارک و تعالی تُوارے اعمال دے دا کھڑے تُواری مرضی ہے چنگے کم کرو تُواری مرضی ہے مندے کم کرو اللہ نے تُوارہ کام تُوارے ذمہ لا دیتا ہے تُساں اگر چنگا کرے سو سوال اگھاں چنگا نظام ہو سی اگھاں اگھو جزا چنگی ملسی اگر بُرے کام کرے سو وال جزا بھی اوہ جائیں ملسی این نہیں کیسا اتنا بُرے کام کر کے مروں امید ہووے کہ قبر ساری جنت بانوے سی این میں نہیں بڑھنی دو جنت واسطے جنتی آنے کام کرے سو سال بھر بال پڑھدہ ہے محنت کرنہ ہے تیاری کرنہ ہے سبق یاد کرنہ ہے جرگر امتحان دا ٹیمہ دے پیپر دے جرگرے لکھ کے آن دا ہے امتحان دے کے آن دا ہے اندھا آپنا جلوی مطمئن ہوندے میں سی لکھا ہے والوں کو نمبر ملدے ہیں این میں ہی سا دے مونڈے دے ہوتے کرامن کاتبین ایڈو فرشتے بیٹھے ہیں سا دے چنگے دے بُرے کام اے لکھین دے بیٹھے ہیں اگر اصلا چنگے کام کرنے پائے ہیں چنگے ہی پائے کرنے ہیں رب کو راضی پائے کرنے ہیں اندھے رسول کو راضی پائے کرنے ہیں جنتیاں نے کام پائے کرنے ہیں والا سمجھ گنوں کہ انہ رجیسٹرن دے بیٹھے ہیں نیتیاں لکھے ہیں اے ملو ماشیتم انہو بما تعملون بصیر اللہ تبارک و تعالی تو آدھے ہر کام کوئی میں رہ دے جمعہ ساپنے آپ کو شیشے بیٹھے دے اصلا دنیا دا حیاء کرنے دے ہیں لوگا دا حیاء کرنے دے ہیں دولت مندہ دا حیاء کرنے دے ہیں مزرگن دا حیاء کرنے دے ہیں اگر حیاء ساڑے وچھ مگد رب رسول دا مگد اگر رب رسول دا حیاء ہوئے ہا ساری زبان اسکور نہ ہوئے ہا اگر رب رسول دا حیاء ہوئے ہا اصلا کہہ جانا زیادتی نہ کروں ہا اگر رب رسول دا حیاء ہوئے ہا اصلا اپنی کمئی بھی پاک رکھوں اپنے جسم بھی پاک رکھوں آج ہر بندہ ایو دکھڑا روندے کہ سہیں گھار اچھ برکت کوئی نہیں رزک اچھ برکت کوئی نہیں اولادنا فرمان ہے بیوی حیاء نہیں کریں دی بیماریاں جھیر گئی ہیں تو کتنا رب دا حیاء کریں میرے بھائی تو رب دا حیاء کر دیکھ رب وال ساری مخلوق کو تیرے تابع فرمانے ساری مخلوق تیرا حیاء کرن پہوے سی جمیں بشر حافی نے اللہ تبارک وطالہ دے پرشتے آگئے ہوں بسم اللہ شریف لکھویا چاہ کے اپنے حل کے چلا ہایا چاہ اللہ نے ساری مخلوق کو آکا ای سادہ حیاء کی تے ہون تو سنسا رہی نا اللہ اصلا بڑھے بھی تھی ونیو سارے بھی حیاء نہ آوے اصلا جوے کھیدوں تاج کھیدوں لڑائی جگڑے کروں لوگوں دے حق کھاؤں والا سان کو جسا میں دردہ ہیں سکون کوئی نہیں نندر نہیں آن دی گولیاں دو بغیر اصلا اصباب لبھوں کہیں سارا رب دا سارے کو نراز نہیں کی گیا اللہ تبارک وطالہ ویڈی حضر بھی اپنی بارداد قبول و مزور پر آوے آمین ووالیجہ موسیقی